گوڑ مورنگ خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ کرسٹوفر انوسنٹ آج کا یہ پروگرام بہت ہی سپیشل ہے میں جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی جانی پچھانی گلوکارہ روز میری مشتاک ہے آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روز میری کون ہے گوڑ آفٹرنون روز میری میری گوڑ آفٹرنون آپ بارہ اکتوبر 1998 کو کراکھی میں پیدا ہوئیں 2010 میں جب آپ صرف 9 سال کی تھی تو لوگوں نے آپ کو پہچاننا شروع کیا جب آپ انڈیا میں پاک بھارت ریالیٹی شو چھوٹے اسات میں نمودار ہوئیں آپ سے گفتگو کا آغاز آپ کے بچپن سے کرتے ہیں آپ بچپن میں کیسی تھی شرارتیں کرتی تھی آپ کتنے بہن بھائی ہیں سکولنگ کہاں سے کی بچپن میرا میں ایک بہتی انٹروورٹ قسم کی بچی تھی جو بچے زیادہ دوسروں سے انٹریکٹ کرنے ہو جن کو let's say I was a shy kid let's say shy kid میرے تین اور بہن ہیں ایک مقصر بڑی بہن ہیں ایک کھوٹی بہن ہیں اور my brother is the youngest ٹھیک ہے تو ان میں سے پہ کسی کو گانے کا شوق ہے گانے کا شوق کسی کو نہیں ہے پر گھر میں جب ہم بیشتے ہیں سب ساتھ مل کے تو اتنا ہے کہ ہم سب کو جلدک کی سنس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی سکولنگ کہا ہوئی میری سکولنگ سنٹلیوکس میں ہوئی سنٹلیوکس میں چھا جہاں رہتے تھے اسی علاقے میں ایک سکول تھا سنٹلیوکس انگلیش آئی سکول ٹھیک ہے تو آپ ابھی ابھی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے ابھی I am a graduate graduate in commerce yes I am a graduate in commerce so as you know you are living in a male dominating society and you are Christian تو آگے بڑھنے میں اور اپنے لئے راستہ بنانے کے لئے زیادہ میند کرنا پڑی ہوگی مشکلات تو پیش آئی ہوں گی تو آپ نے نو سال کی عمر میں گانا شروع کیا تھا آپ خدا کے فضل سے ابھی 21 سال کی ہے تو یہاں تک کا سفر کیسا رہا انیشیلی میں سے کہوں گی کہ انیشیلی اتنی پرابلم نہیں ہوئی بکز بچھی تھی سب نیت میں سیریس میں بھی نہیں لیا تھا شاید ٹھیک ہے پر I think کچھ لے کچھ پانچالوں سے I am facing a lot of problems so that's fine that's the part of life I don't complain about it but یہی جب آپ کی پیشن ہوتا ہے تو آپ پھر مشکلیں نجر نہیں اور صرف میرے ساتھ ہی نہیں صدقے ساتھ جو لوگ privilege تھی ہیں مجھے ساتھ مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مقابلہ بہت سخت ہے اور اپنا راستہ بنانے کے لیے ظاہر ہے دشواریاں تو ہوں گی hardships تو بہت ہیں مقابلہ نہیں جہاں تک بات رہا I think میں میں کبھی کسی سے اپنے آپ سے میرا کمپکیشن ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے تو آپ کو یہ گانے کا شوق تھا کب اور کیسے ہوا مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ میں گا سکتی ہوں میرے فادر نے میرا تیارن ڈس کور کیا تھا اچھا اس کی بہت سب بھی کہانی آپ سرگیرے کھل کھل کے بات کریں یہ جو ساری بات چیت صرف آپ کے لئے ہے یہ جو شو ہے یا اس کو جو بھی آپ کہیں اپیسوڈ ہے this is just for you only تو آپ کھل کر بات کریں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا ہوا کہ ہم لوگ ایک زفا چھت بیٹھے تھے and my father he was practicing with his guitar maybe right so انہوں نے مجھے سنا گاتے وے بہت سوٹی کہ i think i was 6 ٹھیک ہے اس وقت انہوں نے مجھے سنا گاتے وے ٹھیک کچھ humming تاری تھی کسی OFT کی اس Star Plus کی درامی کی انہوں نے سنا مجھے گاتے وے تو ان کو لگا مطلب تیون میں ہے اور سور میں ہے everything انہوں نے پھر مجھے دوبارہ سے بلائیا پھر انہوں نے سنا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے اندازہ ہوا کہ مطلب لہ میں بھی میں پکی تھی اور سور بھی جو اس وقت کی ایٹ کے حساب سے جتنا ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے پھر انہوں نے میری شیل کو پولش کرنے شروع کیا مجھے ریاست کروانے شروع کی بورنگ تھا برای چھیک ہے ویڈیوڈ تو سنگھر بننے کے لیے آپ کا خیال ہے آپ کے خیال میں ایک شخص میں کیا خسوسیت ہونا چاہیے کیا چیز آپ سے بہت دروئی ہے میرے خیال سے میزک انسان کے اندر ہونا چاہیے اگر لگتا ہے کہ مجھے کرنا چاہیے پہلے تو اس کے اندر پیشن ہونا چاہیے اس کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کام یا جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکے کہتے ہیں محابرتن محابرتن کہتے ہیں کہ گانا اور رونا کس کو نہیں آتا لیکن ایک نام کا معنی جو ہے اس کے لیے نام کا معنی اور وہ ایک بہت ہی الگ چیز ہے خیر آج کل تو بہت الٹی چیزیں بھی مشہور ہو رہی ہیں اس سے تو کمپاریٹر نے نہیں ہے اچھا ہی بات ہے ایک اچھا مرگائک بننے کے لیے اچھا گائک بننے کے لیے مطلب ایک سنجید کی ضروری ہے سنجید کی ضروری ہے کوئی بھی کام ہو اس کے لیے سنجید کی ضروری ہے تو آپ روزانہ کتنا ریاض کرتی ہیں آپ کتنا مطلب وقت دیتی ہیں میں روزانہ جو ہے وہ جیسے آج سے کارنٹین میں تو آئی ویکپ لیت اچھا بٹ اف ایم اف ایم لائک اف ایم ڈوئنگ سمتھین یا روٹین میں ہوں تو سہ سوہ بھی کر لیتی ہوں ریاست اور شاہب میں بھی دو ٹائم دیتی ہیں جس میں کرتی ہیں ہرمونیم پہ جی میں ہرمونیم اور ایک تبلہ ایپ ہے اس پر کرتی ہوں ریاست ٹھیک ہے تو آپ کے اس ساتھ سب کا کیا نام ہے جس ساتھ جو ابھی ہیں ان کا نام ہے پرویز ٹھیک ہے جی اور اچھا ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ آپ پریز تھوڑا سا کوئی گنگنائی یہ گانا ہے جیسے ہم نے جو پھول چنے دل میں چوبے جاتے ہیں یہ طرح اس کو تھوڑا گنگنائی آتی تھی ہم نے جو پھول چنے دل میں چوبے جاتے ہیں سبھانا ہم نے جو پھول چنے دل میں چوبے جاتے ہیں اتنے پیارے ہیں جو ہم ہس کے یہ جاتے ہیں ہم نے جو پھول چنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایکسلنٹ ریلی بہت اچھے بہت اچھے تو پھر آخر میں ایک چھوٹا سا اور کام کر دی دی ہے کہ نوجوانوں کو ایک کوئی پیغام دے دی 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 ہے کہ ان کو اگر اس فیلڈ میں آنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو ان کے لیے کوئی اچھا سا پیغام آپ دے دیں ایٹھنک جیسے آج کل کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ٹرینڈز کے ساتھ جائیں وہ اپنی اپنی انڈویجویلٹی بھول جاتے ہیں کہ میرا کیا جانر ہے اکسا میں لوگوں دیکھیں کہ وہ جو بھی ٹرینڈنگ چیز چل رہے ہوتے وہ وہی کرنے شروع ہو جاتے ہیں تو اپنی انڈویجویلٹی نہیں ہونی چاہیے ٹرینڈز فالو کرنے چاہیے میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ ٹرینڈز نہیں فالو کرنے چاہیے پر نوٹ ایبری ٹرینڈ مطلب کہ جس نے جس کو دیکھا وزوزی ریپیسل جی بالکل ایسا نہیں کہہ رہے ایک صبح وکیل بن رہے ہیں شام کو ڈاکٹر بن رہے ہیں مطلب ایک اپنا لائن اف ایکشن ایک بنا لیں ایک ایک ایم بنا لیں اگر سنگنگ کی فیلم میں بات کی جائے تو جس جو آپ کا اپنا جانر ہے میرا جو ہے وہ سانی کلاسکل اس طرف میرا زالہ روزان ہے مجھے یہ بات جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں میں ریلائز دیوی کہ that I should not lose my individuality مجھے اپنا آپ انہیں کھونا چاہیے جو آپ نے اپنے لیے پاک کا بات ڈیسائیڈ کر لی ہے اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ اس کو مطلب اسی پر ابھی چلتی رہیں اسی طرح پرسو کروں اور میں نے اپنے کانسرٹ پر میں سب کچھ گاتی ہوں ایوری جانر غزلز ہو گئی everything I sing but میری تو پہچان ہونے چاہیے وہ کسی ایک چیز کے ہونے چاہیے جیسے مجھے پہچانا جائے کہ روز میری وہ یہ کہتی ہیں ویسے مختصر اگر اگر مختصر سا میں یہ کرتی کہ اپنی انفرچوالٹی نہیں کھونی چاہیے اگر مختصر کسی کو چلتے چلتے بتانا میں چاہوں کوئی مجھے پوچھے کہ آپ کی روز میری سے بات ہوئی آپ مجھ سے میرا اپنین لیرنگ آپ مطلب کیا سمجھتی ہیں کہ روز میری کیا ہے میں ایک بہت ادنا سی انسان ہوں جو کوشش کر بھی ہے کہ اس دنیا میں تھوڑا سا میرا اور میں ماباک کا اور میری میری کمیونٹی کا نام بس آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے ہماری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ جن تک یہ بات پہنچے گی وہ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طرح آپ کے ساتھ کوئی آپ کے بارے میں کو کچھ پتا چلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ میں کسی دن کسی دن بھی پھر آپ کو زحمت دوں گا کوئی اور موضوع بنا کے ٹھیک ہے تو آپ کو خدا کامیابی دے ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے خواتین و حضرات اپنی پیچان بنانا یقیناً ایک بہت ہی کٹھن کام ہے اور روز میری اس مشکل پروسس میں سے گزر کر اس مقام تک پہنچی ہیں جہاں اب پوری دنیا میں جانی پیچانی جاتی ہیں ہماری اپ کمنگ جنریشن کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اوور نائٹ یعنی رات و رات کچھ نہیں ملتا زندگی کی ایک ایک سیڑی چڑھنی چاہیے تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں شکریہ اور خدا حافظ